بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کریں گے جی دو بڑی کرکٹ کی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے چینل پہ پہلی بارہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹفیکشن بیل کو دبا کے آل پہ بھی کلک کر لیں سب سے پہلے بات کریں گے فخر زبان کے لیے بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ فخر زبان نے پاکستانی پندرہ رکنی سکارڈ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنی جگہ بنا لی ہے اور سیلیکشن کمیٹی نے اس بات کی تصدیق بھی کر دیا کہ فخر زبان کو پندرہ رکنی سکارڈ میں جگہ مل چکی ہے اور عثمان قادر کو ڈراؤپ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس پر بات کریں گے اور بات کرنے جا رہے ہیں انڈین کرکٹ بورڈ یعنی اگلے سال انگلینڈ نیوزیلینڈ کے آنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم ہوشٹ کرے گا ایشیا کپ اور انڈیا بھی پاکستان آنے والا ہے تو ذرا کیا کہانی ہے پوری کہانی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو اگر آپ آئیں ہمارے چینل پر نیٹ پہری مرتبہ ہیں تو چینل کو لازمی اب اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولئے گا تو سب سے پہلے بات شروعات کرتے ہیں جی فخر زبان صاحب پاکستان کے پندرہ رکنی سکارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں فخر زمان کی بات کریں تو فخر زمان ٹریولنگ ریزرو میں فخر زمان کو رکھا گیا تھا مگر بابا رازم کی خواہش بھی تھی کپتان کی جو ایک آپ کو سوچ ہوتی ہے وہ تو ان کے ساتھ تھی اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو سیلیکشن کمیٹی بھی یہی چاہتی تھی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوچز بھی یہی چاہتے تھے کہ فخر زمان صاحب پاکستان کے پندرہ رکنی سکارڈ میں ہونے چاہیے اصل جو وجہ تھی وہ ان کی فٹنس تھی فٹنس جو ہے وہ آڑے آئی ہوئی تھی تھوڑی سی ان کی پرفارمنسز بھی تھی کیونکہ کافی عرصے سے فخر زمان اس طرح سے رنز نہیں بناتے آ رہے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں فخر زمان پر تو ویل ڈن نوک فخر زمان کے لیے اچھی خبر ہے کہ فخر زمان صاحب پندرہ رکنی سکارڈ میں آ چکے ہیں اور عثمان قادر کو ڈراؤپ کیا جا چکا ہے تو اگلی خبر کی طرف آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جی انڈین کرکٹ ٹیم نیسٹر یئر پاکستان آنے والی ہے ایشیا کپ کے لیے جو ابھی سے ایک ایک سینیریو بنا ہوا تھا کہ جی انڈیا کیسے آئے گا ایک خبر بیچ میں یہ بھی نکل کے سامنے آئی تھی کہ جی انڈیا اگر نہ آیا تو ایشیا کپ یو اے ای بھی منتقیل کیا جائے گا تو بارال ابھی تک جو بی سی سی آئی نے کنفرم کیا ہے کہ جی ہماری ایک میٹنگ ہونی ہے اس میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آیا کہ پاکستان انڈیا آئے گا یعنی انڈیا بھیجا جائے گا پاکستان یا نہیں اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ گورنمنٹ کا رہنے والا ہے کیونکہ دونوں گورنمنٹ کے جب تک تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے کرکٹ دونوں ممالک کی بھال نہیں ہونے والی ہے تو اس موقع پر بی سی سی آئی کا یہی کہنا تھا اور انڈیا پلیئرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں اگر کوئی جو ہے گورنمنٹ کے مسائل نہیں ہوتے تو پاکستان ضرور ضرور ہوسٹ کرے گا ایشیا کپ اور ہم انڈیا بھی انڈیا نے فولی فولی جو ہے اپنا جو ہے انپوٹ دیا کہ ہم اپنے پلیئرز کو بھیجیں گے پاکستان اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بہت بڑی نیوز ہے کہ انڈیا جیسی ٹیم پاکستان آنے والی ہے نیکسٹ ایئر